ملکم ویوز میں ہوں انیس فاروقی اور آپ پرگام دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم اس دور میں جیسے میں ہمیشہ اپنے پرگام میں کہتا ہوں کہ آج ہم اہد وعبا میں جی رہے ہیں اور ایک ایسی وبا جو کہ پوری دنیا کو بلا امتیاز اپنے گھیرے میں لی ہوئی ہے لیکن اس کے دور رس نتائج کیا ہیں اس کے ترقی پذیر اور ترقی آفتہ ممالک کس طرح سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں پاکستان ہندوستان اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں اور ترقی آفتہ ممالک میں بھی وہی چیلنجز سامنے آ رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کے اس پر بات کریں گے آج ہمارے ساتھ نورت امریکہ سے شائع ہونے والے پاکستان ٹائمز اکبار کے مدیر عالی اور جید ہمارے صحافی دوست ندیم محمد ندیم صاحب موجود ہوں گے ٹورنٹو سے اور لندن سے ہمیں جنرل اسم کی اکیڈمی جنہیں کہا جاتا ہے شفی نقی جامعی صاحب موجود ہوں گے ان سب کو ہم خوشاندیت کہتے ہیں اپنے پروگرام میں اور بلا کسی تعامل کے گفتگو آغاز شفی بھائی آپ سے کرتے ہیں اسلام علیکم آپ دونوں حضرت والیکم سلام علیکم فاروقی صاحب بہت بہت شکریہ حکم کی جئے آپ کو جس اہدی غباء کا نام لیا ملو مشتاق یوسفی کا اہدی یوسفی تو یاد آیا لیکن چونکہ آپ نے غباء کا ذکر کر دیا ہے ایک عجب سا عالم ہے میں اگر میں انترہ اقتصار سے بتاؤں تو یوں سے میں بھی کہ میں نے آسمان تر اتنے ستاروں پہلے کبھی نہیں دے گئی تھے رنڈن میں جو اب دکھائی دے رہے ہیں دھوپ میں اتنی چونک پہلے کبھی نہیں تھی نہیں تپشنگ آتی تھی جو اب ہے کیا ہے ان دیوں چیزوں کا تعلق ہے آسمان اور گرد کی زدوے نہیں ہے اور جو سنوے اس کے سانے سے ہی کسافر تھڑ گئی ہے تو وہ بھی اب شمساری سے کام نہیں لیتا کھل کے چمکتا ہے گئیوں میں آپ نیچے دیکھیں تو لگ اثر آئے کہ وہ بلیاں اور وہ کتے یا وہ دومیسٹک لومرییاں جو کبھی نہیں آتی تھی دن بھر بند رہتی تھی اب آزاد آنا پھر رہی ہیں اور انسان جو آپ یقین کریں گردوں کے اندر بند ہوئے ہیں میں اس کو ہوں کا عالم نہیں کہنا چاہتا ہے لیکن اتنی خاموشی ہے اتنی خاموشی ہے کہ اگر دور کہیں امبرنس گزر جائے وہ گزر رہی ہے آج کے لئے گزر رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہے بنا خاموشی ہے دکانے بند ہیں بازار بند ہیں حد تو یہ ہے یہاں پر میں آپ کو موقع دوں گا موقع دوں گا کہ آپ میرے اس تقلم کو بھی اکتر پرات ہوئے جو مقامات جنگ عظیم اول جنگ عظیم دوں بند نہ کرا سکی جو لندن کے کیا پورے برطانیہ کا ایک طریقے سے گہوارہ رہے ہیں گفتگو کا سیاست کا ہر قسم کی بحث کا وہ تک بند ہو رہے ہیں میری براد ان عمومی پاول سے ہے ان عمومی شراب خانوں سے ہے جو بالکل چائے خانوں کی طرح پاکستان میں یہاں پر ہر گلی میں دو یا تین یا پانبالوں کی دکان کی طرح کھولے رہتے ہیں یہ اب آلم ہے یہاں کا اس وقت یعنی کیا تو اس کا ایک جو محضبت پہلو آپ نے بتایا دکھایا ہمیں وہ یہ کہ ماحولیاتی اس کا اثر جو ہو رہا ہے وہ کسی حد تک ہم اپنے اوریجن کی طرح پر لوٹ رہے ہیں جس زمانے میں نہ پییا ایجاد ہوا تھا نہ گاڑیاں ایجاد ہوئی تھی نہ دھوان بنا تھا اور نہ ہی کسافت تھی محمد نظیم صاحب شمالی امریکہ اس معاملے میں آپ جانتے ہیں آپ شکاگو اور ٹورانٹو دونوں میں آپ کا قیام رہتا ہے اور یہ دونوں ہی شہر کسافت سے بھرے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج دور سے اگر آپ بیٹھ جہاں آپ رہتے ہیں اور جہاں میں رہتا ہوں یہاں سے بھی آج میں دنیا کا بلند دوبالہ سی اینڈ ٹاور دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے اور لوگوں نے اس طرح کے نظارے بھی وہ دیکھیں جو اس سے پہلے تاریخ میں نہیں دیکھے تھے تو یہ اس کا ایک مضبط پہلو کا جو شفی بھائی نے اشارہ کیا ہے یہ اپنی جگہ بھی ایک سوال پیدا کرتا ہے کہ ہم اس سے کتنا محروم تھے کیا کہیں گے اس بارے میں یہ بالکل جیسے اگر آپ درائیف کرتے تھے ڈاؤنٹاؤن سے آپ چاہیں تو میشیگن لیک جو ہے اس وقت اتنی کلین اور اتنی واضح اس کا پانی بھی اتنا صاف نظر آ رہا ہے اور جس طرح لکی بھائی نے کہا آف کورس یہ ایسا لگتا ہے خودر نے ری سیٹ کیا ہے ہمیں اور تمام چیزیں اپنے ہم پیشے چلے گئے ہیں اور تمام چیزیں بڑی واضح نظر آ رہی ہیں اور ہر انسان جو ہے اپنی اپنی لیمٹس میں جیسے کہ چلا گیا ہے اور ہم سب کچھ بھول گئے تھے ایسا لگتا ہے جو کہ ہمیں یاد ڈلایا گیا کہ نہیں یہ تمام چیزیں بھی اسینشل ہیں آج ہم فیملی میں بھی ٹائم دے رہے ہیں آج ہم بچوں سے ڈسکشنز بھی کر رہے ہیں بہت سے ایسی چیزیں تھی جو کہ اب احساس ہو رہا ہے کہ ہم ملس کرتے ہیں اور آج ان چیزوں کو ریوائف کیا ہے خودرت نے ہم نے نہیں کیا خودرت نہیں کیا ہے لیکن اس میں لوگ ڈاؤن ہونے سے اور گھر میں بندوں نے سے جو ایک نقصان ہو رہا ہے دنیا بھر کے ترقی آفتہ ترقی پذیر ممالک کو اس کی ایک بڑے لانگ ٹرم جو ہے کونسیکنس آنے والے دنوں میں سب کو ہی بھگتنا پڑیں گے لیکن جو غریب ملک ہیں ان کو زیادہ بھگتنے پڑیں گے شفیح نقی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ چیلنج ہے برطانیہ کے لیے بھی اسپین کے لیے بھی اور ڈلی اور کراچی کے لیے بھی یہ کیسے اس کو ہم آنے والے دس سال بیس سال میں کسی طرح سے اس کو پھر ہم نمٹ پائیں گے آپ جو سوال کر رہے ہیں فارقی صاحب کاش کے پر پاس کا جواب ہوتا نظیم بھائی نے ابھی ایک باق کہیں آپ پر کہ دنیا اپنے آپ کو ری سیٹ کر رہی ہے میں خیال ہے اس کے اندر پوری کہانی بن گئی بھی ہے اب کوئی لکھ رہا ہے کہ دنیا ضروری مرمت کے لیے بند ہوئی گئی ہے بلکل وہ وہی ہو رہا ہے اب ایکنومک ایکٹیوٹیز میں یا معاشی سرگرمیوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا کاش کاش کہ میں وہ بتا سکتا لیکن جو میں سوچ سکتا ہوں میں نجومی ہے جو اس چیز نہیں ہوں لیکن جو میں سوچ سکتا ہوں وہ اسی قسم کا جواب ہوگا جیسے کسی نے کسی بہت بڑے سائنسدان سے پوچھا تھا کہ اب کے جو جنگ ہوئی عالمی جنگ کو اس کا نتیجہ کیا ہوگا تو سائنسدان نے ندی بھائی اور فرق جو ہے اس سائنسدان نے جواب ہی دیا تھا کہ اگر تیسری عالمی جنگ ہوئی تو اس کا نتیجہ تو میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا چوتھی جو عالمی جنگ ہوگی اس کا نتیجہ میں بتا سکتا ہوں کہ وہ تیر نیزے اور بللم سے ہوگی برچیاں ہوگی تلواریں ہوگی ان سے ہوگی تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ معاشی کیا سرپ ہوگا لیکن اگزیکٹ میں نہیں بتا سکتا لیکن ابھی بیڑا غرق نہیں ہوا ہے ابھی بیڑا مزید غرق ہوگا سر اور جب وہ غرق ہوگا تو اس کے بعد خاکم بدان مجھے کہلے نہیں دیجئے اس کے باوجود کہ لوگ لوگوں کو چھینیں گے لوگ لوگوں کو مائیں گے معاشی اتنی ابتلی ہوگی کہ جب کھانے کو نہیں ملے گا روزگار بن کارخانے بن جو لوگ دیلی عزت پہ روزانہ یومیہ عزت پہ کہ آپ کہلے ہیں یومیہ عزت پہ کام کرتے ہیں جب وہ بھی بند ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ کیا کرے جو لوگ لوٹیں گے خس لوٹیں گے جس کے پاس جو کچھ ہوگا وہ لوٹا جائے گا میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں کہ میں بہت برا حشر دیکھ رہا ہوں اللہ نہ کرے گا ایسا ہوں لیکن جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے میں اس کو یہ تو نہیں کر سکتا کشتر برک کی طرح ریک میں سر دے کر کے بیٹھ جاؤں کہ یار توفان گزر جائے گا مجھے کچھ نہیں ہوگا بہت برا ہوگا سر کھانے کے لیے نہیں ہوگا لاشے ہوں گی دفنرے والے نہیں ہوں گے اور ایکنومک ایکٹیوٹی جب بند ہو جائے گی تو کس کی ماں کو ماں کہیں گے کہاں سے کھائیں گے جہاں آپ کام کرتے وہ کام بند پیسہ دینتے والا وہ نہیں آپ مزدوری لے کر کہ کہاں پر جائیں گے عزرت کہاں سے ملے گی یہ جو راشد کے اوپر لوٹ بار مچی ہوئی ہے یہ بھی نہیں ہوگی لوگ سسکیوں کی تو آوازیں سن لیں گے ہر جو رہے سے کوئی نہیں آ رہا ہوں گا ابھی وہ پیک آئی نہیں ہے یورپ میں تو پھر بھی آ گئی امریکہ میں امریکہ میں آ رہی ہے نورتھ امریکہ میں کینیڈا میں ایسا نہیں آئی ہے لیکن تو سب سے بڑا افسوس ہے سب سے بڑا افسوس ہے دنبائیس میں دوار کیجئے پاکستان تو اس کے لیے تیار بھی نہیں ہے وہاں تو وہی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں جو اسپین میں یا ہیٹری میں تب سے تیم مہینے پہلے تھی اس کے بعد انہوں نے رفتات بھکتی ہے پاکستان کا انڈیا کا جو حشر جا رہا ہے وہی سامنے نہیں آیا ہے ابھی درست کو سامنے آ لینے بھی یہ کاش کہ میں اس سے زندہ ہوں تعلیم لکھنے کے لیے اور تعلیم دکھنے کے لیے اور یہی میری دعا دوروں کے لیے بھی ہے کہ آپ بھی ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہاں یہ کیا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے ہمیں یہ دیکھنا بھی رہ گیا لیکن یہ چیلنج اپنی جگہ اور بلکل آپ نے بلکل درست فرمایا اور میں سے اگری کرتا ہوں ندیم بھائی بھی اگری کریں گے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو قائدانہ صلاحیتوں سے جو لیڈرشپ ہوتی ہے ملک ممالک کی چاہے وہ ڈانلڈ ٹرمپ کی شکل میں ہو جسٹین ٹرودو کی شکل میں ہو یا بوریس جانسن کی شکل میں ہو یا نرندر موڈی کی شکل میں ہو تو وہ تو دور رس فیصلے کرتے ہیں ملک اپنے ملک کی عوام کی جو زندگیوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ یہاں پہ یہاں پہ وہ چیلنج آتا ہے کہ جب آپ کو اپنے فیصلے خود کرنے ہوتے ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے فیصلے اگر آئیں گے تو وہ تو یہ کہیں گے کہ چاہے لوگ مرتے ہیں مرے ہیں لیکن کراچی پوٹس کھول دو چاہے لوگ مرتے ہیں تو مرے ہیں تعمیراتی سرگرمیاں شروع کر دو چاہے لوگ مرتے ہیں تو مرے وہاں پہ بزنس کھول دو اچھا اس کے بعد جو ڈیکوائے وہ استعمال کر رہے ہیں اور میرے لفظ ڈیکوائے پہ غور فرمائیے کہ آپ دونوں ڈیکوائے یہ ہے کہ حجام اور درزی کی دکانیں کھولیں تاکہ غریب لوگ اس پہ اپنا روزگار کما سکیں لیکن اس کے آڑ میں جس طرح سے بڑی سرگرمیاں شروع کرنے کے بارے میں صرف ایک شہر کو انلاک کر کے پورے ملک کو لوگ ڈاؤن کرنے کی جو یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں یہ وہ قائدانہ فیصلے ہوتے ہیں جس کی ہمیں اس وقت شدید قلت دکھائی دے رہی ہے ندیم صاحب اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں شہر کراچی کے پس منظر میں دیکھئے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں یا نقی صاحب جہاں بیٹھے ہیں یہاں پر کم سے کم ہیمینیٹی کا ایک بہرحال جبکہ ہم اگر اپنے ملک کی طرف جائیں تو وہاں سب سے بڑا خطرہ مجھے نظر آرہا ہے وہ نائی صافی ہے ہمارے ہاں جو لینگویش کی بنیاد پہ یا کلر پیٹ کی بنیاد پہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں یا مذہب کی بنیاد پہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں ملی فرقوں کی بنیاد پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ یقیناً بڑا افسوس ناکہ اور ہماری جو اتھارٹیز ہیں وہ اس کو جس طریقے سے دیکھتی ہیں اور کراچی کو جس طرح ایک بار پھر قربانے کا بکرا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے یہ یقیناً بہت افسوسناک ہے کہ کراچی میں ایک تو پہلے ہی جاوبز نہیں ہیں جو لوگ سرکاری نوکلیاں کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لوگ نہیں وہ تو گھر بیٹھے انہیں تو تنخواہیں بھی مل جائیں لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کراچی کو سپورٹ کر رہا تھا آج وہ مکمل طور پند پند بلکہ ابھی پچھلے ہفتے جو وہاں کے انڈس لسٹ ہیں انہوں نے آپس میں میٹنگ کی ان کا رونہ یہی تھا کہ انہیں جو بیز بھیجے گے ہیں الیکٹرک سیڈی وہ ٹو ہنڈڈ پرسینٹ ایکس ٹاؤنس میں سرچارز لگائے گئے اب ہم مجھے یہ بتائی ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک تو ہم پہلے ہی مرے ہوئے ہیں ہماری فریز بند ہیں ہمارے لوگ پہ پریشنرائز کر رہے ہیں جو ہمارے ملازمین ہم انہیں بھی سپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور ایسی صورت میں ہمارے اوپر ایک اور ایک تازیانہ مار دیا جائے یہ بیزی کی بل کا تو یہ تمام چیزیں مل کے مجھے ناکی بھائی کی بات بلکل صحیح ہے کہ جو خوفناک صورتحال ہونے جا رہی ہے اس سے کہیں پلس ہو جائے گی کراچی میں جو کہ جس انداز سے سوچا جا رہا ہے کراچی کے بارے میں وہ بہت نائنسافی اور مجھے بھی کسی سے نے بتایا کہ وہاں جو اندار دی گئی ہے اندار بھی انہیں لاکھوں میں دی جاری ہے جہاں پر ان کے اپنے ووٹرز یا ان کے اپنے لوگ ہیں اگر آپ اندار بھی اس طریقے سے باٹیں گے اور اتنا غیر انسانی سلوک ہوگا کراچی والوں کے ساتھ یقینا کیا کہ ناکی بھائی جو ریوڑیاں بڑھتی ہیں تو خیر ہمیشہ سے ہمارا ایک فارمولا الگ ہے اس کا ریوڑیاں باٹنے کا لیکن واقعی کیا اس صورتحال کو آپ سنجیدہ سمجھتے ہیں کہ یہ تشویشناک حد تک پریشان کون صورتحال ہے یقینی طور پر اس وقت کراچی والوں کو سوچنا چاہیے کراچی کے جو گروپس ہیں جو آپس میں ان کے ڈیفرنسز ہیں تمام چیزوں کو بارہ تاک رکھے اس وقت لوگوں کی جان پر بن گئی ہے مجھے ابھی کسی نے کون کیا دو روز پہلے فلسیمیا کا سینٹر وہ چالاتے ہیں اسٹیڈیم روڈ کے پاس ان کے پاس چھے سو بچے ہیں جن کا بلڈ چینج ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں خاتون میرے پاس آئیں انہوں نے آکے مجھ سے کہا کہ یہ بتائیں کہ ان بچے بلڈ کے اوپر بند پتنہ سو روڈ پہ لگتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تین ہزار کا جو ہمیرے دو بچوں کو آپ بلڈ لگاتے ہیں یہ اگلے ہفتے نہ لگے گا اس کی مجھے گروسری دے دیجئے دیکھیں تو کوئی ایک میسیج دیتے ہوئے رو پڑے وہ کہنے لگے کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ نہیں بی بی آپ کو میں گروسری بھی دوں گا آپ اپنے بچوں کا بلڈ بھی لگوائیں گی تو اس حد تک بات آج بھی ہے تو وہی بات آگئی وہی بات آگئی میں شفی بھائی کی طرف آنگا کہ جو ملک کے لیڈرشپ ہوتی ہے وہ فیصلے کرتی ہے اجتماعی فیصلے کرتی ہے بڑے مفاد کو دیکھتے ہوئے مدنظر رکھتے ہوئے نہ کہ چند لوگوں کے مفاد کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو قربان کر دیتی ہے آپ شفی بھائی نے پاکستان کے سبھی بڑے رہنماؤں کے ساتھ ون آن ون گفتگو کیا اور میری آف دا ریکارڈ جب ان سے بات چیز ہوئی تو عمران خان کو بہت ڈیٹیلڈ سٹڈی بھی کیا ہوا ہے انہوں نے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کرائسس میں ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈرشپ موجود ہے جو اس سے ہمیں نکال پائے گی خاص طور پر جبکہ ملک کی باگ دور پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے شفی بھائی یار مجھے امید نہیں تھی کہ آپ مجھ کو اتنے مشکل سوال کریں اور اتنے گہرے کوئے دیکھیں پتہ نہیں ہم اس سے کیا سننا چاہ رہے ہیں دیکھیں ملک کی قیادت لیڈر کرتا ہے دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کی قیادت چرچن سے کی تھی اور امریکہ بہادر کو وہ ساتھ لیا ہے تھا کہ بھئیہ میباب ساتھ آجاؤ اور وہ آ بھی گئے تھے جرمینی کو پر جس وقت افتاد آئی تھی عظیم میں بھی اور دوسری جنگ عظیم میں بھی میں نام لیتا ہوں ہٹلر کا ہٹلر کے پاس پالیسی تھی اس نے پالیسی کے تحت مکان بنوائے سڑکے بنوائیں گرجرہ بنوائے سب کو ایک روزگار فرام کیا آپ کا اس کی جو بعد میں انسانیت سوز حرکتیں نہیں اس سے متفق ہونا ضروری نہیں پیسے اکانومی کی بات کر رہا ہوں اب آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں مجھ کو خدا کا واسطہ اتنی میری مدد کیجئے کہ میں سمجھ پاؤں کہ پاکستان میں قیادت کون کر رہا ہے ملک کا وزیع آزم ہے ہے اس کے پاس قیادت ہونی چاہیے کیا ہے اس کے پاس پالیسی ہونی چاہیے کیا ہے اس کے پاس فورن پالیسی کی کمان ہونی چاہیے کیا ہے میرے پاس سوال در سوال در سوال ہے میرا خیال ہے وہاں پر قیادت کہیں اور ہے اب آپ اس کو کہیں خلائے مخلوق آپ اس کو کہیں اسٹیبلشمنٹ جو چاہے نام دے لیں سر وہاں پر قیادت نہیں ہے میں بہترم عمران خان کا بہت احترام کرتا ہوں میں ان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں اس وقت سے جس وقت وہ یہاں برطانیہ میں تھے میں ان کو جب سے جانتا ہوں اور ابتدائی ان کی نشست منقب کرانے میں بھی خادم حسین کا مطلب یہ کہ میرا ہاتھ رہا ہے بڑا جزوی سا کہ جس وقت ڈیفنس میں مجیب نجیب کی گھر میں ان کی میں نے میٹنگ کرائی تھی وہ وہ دن تھا جس دن بن عزیر بھٹو کا بھائی مرتضی ہسپیٹل کے سامنے مرتضی ان کا مردر اور ان کو اطلاع تک میں نے دی تھی کہ باہر یہ حرکت ہوئی ہے اور یہ دیکھیں وہ شاید بچ نہ پائیں اس کے بعد میری ان سے ملاقاتیں بھی نہیں ہیں میں نے ان کو سنا بھی ہے ان سے انٹرویوز بھی کیے اور ایک چیز میں نے پوچھی تھی ہم ہر ملک کے پاس ایک شہر و گورنمنٹ ہوتی ہے برطانیہ کے پاس ہے اب برطانیہ میں رہے ہر ملک کے پاس ایک شہر و گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا نام کچھ اور ہوگا لیکن وہ گورنمنٹ ان دو ویٹی ہوتی ہے پھر میں نے اسے سوال تھا کہ آپ کے پاس فارن پولیسی ہے داخلہ پولیسی ہے معاشی پولیسی ہے سالی میری دو تین آرکستوں میں بات ہے یکمش بیٹ کر کے نہیں ہوئے تو ان کے پاس یہ روات ہے ہاں ہرے پاس ہے ہو جائے گا تبیب بھات پر میں ہم کر لیں آپ پاہے مارا سورٹ پہے ہمارا سورٹ پہے اب وہ اور یہ کہتے ہیں کہتے ہیں بہت سوال شکریہ وہ پہیاستان دلاتا ہے مجھے کہہ دیں گے یہاں سے ایک جو پیک آیا تھا اب اس کے بعد بلکل اس کا ریویس ہے کہ یہ نہ کرو میڈیا کو بند کر دو مضبط ریپورٹنگ کرو اس کو مارو اس کو پیٹ دو اس کو نرال دو جی یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ خدا جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ مجھ کو وہاں نظر نہیں آتی یہ جو ہے گیرے ملک عزیز کی جو فوج ہے جو اختدار ہے اس کے پاس سرپنگ جنرلز بیٹھے ہوئے سار کوئی ایک ایسے دار بتایا جہاں پہ بھوڑا چلا رہے ہو اس کے بعد یہ مبتہ نے کہیں بے بنا نہیں کیا ہموں چلائیں گا ہم اس قابل نہیں ہے جب پھر چلا کر کے دیکھائیں کچھ نہیں ہے مجھے قیدر کا فوتا نظر آتا ہے خوش ہے باپ نہیں خوش نہیں یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے نا دکھ کی بات ہے دکھ کی بات ہے کیونکہ اور میں ایک بات یہ نہیں سمجھتا کہ ایسے موقع پہ آسکری حلقے اسٹیبلشمنٹ فوج کے لوگ جنرل اور سیاسی اور سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ اگر سر جوڑ کے بیٹھ کے ملک کو اگر منجدھار سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے بخدا نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ نے سالہ سال جب پاکستان کو ہر دس سال تک کے بعد ایک مارشلہ دیا ہے تو اس کرائیسس میں تو شدید ضرورت ہے کہ ایوری بڈیز ہون دا سیم پیچ لیکن سیم پیچ پہ ہونے کے لیے آپ کو آپ کا جو پریورٹیز ہیں وہ سٹیٹ ہونی چاہیے پریورٹیز آپ کی جو ہے انصاف پر مبنی ہونی چاہیے پریورٹیز آپ کی مسابات پر مبنی ہونی چاہیے اور اس وقت جو وہ ایک ریونچ فل پی ٹی آئی کا منشور ہے اس سے ہٹ کر ہمیں صرف اور صرف ریہیبلیٹیشن کی طرف دھیان دینا چاہیے ہماری پریورٹی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میر شکلی رحمان کو جیل کی پیچھے ڈال دو ہماری پریورٹی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کے خلاف نیپ چھوڑ دیں ہماری پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ اگر کراچی کھلتا ہے تو اس وقت کھلے جب حالات محفوظ ہوں جب لوگوں کی جانے جانے کا خطرہ نہ ہو کوئی ویکسین کا اس وقت دنیا انتظام کر چکی ہو تو صرف اور صرف مساجد کو پر رونخ بنانے کا جملہ استعمال کر کے مولویوں کو خوش کر کے یا ایک مذہب کے جو پیروکاریں ان کو خوش کر کے آپ اپنے شہریوں کے ساتھ زیادی کر رہے ہیں یہاں پہ مجھے قائدانہ صلیت کا فقدان نظر آتا ہے ندیم صاحب یہاں پہ مجھے نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل اسکورنگ کی جا رہی ہے یہاں پہ مجھے نظر آتا ہے کہ آپ ایک طبقے کو خوش کرنے کے لیے اپنے ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں پہ مجھے نظر آتا ہے یہاں پہ مجھے نظر آتا ہے ندیم بھائی وہ یہ کہتی ہے کہ سب چیزیں بند رکھو اور جو وہاں کے جو انڈسٹریز ہیں وہاں کے جو بڑے بڑے بیزنسز ہیں ان کو آفر کی جا رہی ہیں کہ آپ بیچو اور نکلو ایک تو آپ نے نوپریوں سے نکال دیا کراچی بار اس کے بعد جو بیچارے بیزنس کر رہے ہیں آپ ان کے اونے پونے ان کے بیزنس خریدنے کے چکر دیں تو ایک اتنی بڑی سادش ہے اتنا بڑا ایک کراچی کے خلاف ایک کراچی کے خلاف کر رہا ہوں اور یہ جو منصوبہ اس کے لیے جو کراچی کے لوگ ہیں ماشادہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے ایجوکیٹڈ ہیں سمجھدار ہیں مگر یہ تمام لوگ جتنے بھی ہیں ان سب لوگوں کو اس سے ایک پیش پہ آکے اس کا کوئی نہ کوئی حل تراش کرنا چاہیے اس کو گلوبل سطح کے اوپر اٹھانا چاہیے اس لیے کہ یہ تو سارے لوگوں کو ان کو تو زمین چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو زمین چاہیے ہوں کو انسان نہیں چاہیے کراچی کے طرق میں جو بات کروں یہ ایک حقیقت ہے یہ کڑوا سچ ہے کوئی آدمی اس کو سنے سمجھے نہ سمجھے مجھے اس سے کوئی بات نہیں ہے لیکن ریکٹ پہ یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے انصاف کی حکومتیں جو ہیں چلتی ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے یہ نائنصافی کہیں نہ کہیں کہیں نہ نہیں جا کے یہ بہت بڑا مقصان ثابت ہوگی اس لیے کہ کراچی اتنا ایزی نہیں ہے جتنا اس کو لیا جا رہا ہے کراچی کو اس طرح نہ کیا جائے آج کراچی کی سیچوئیشن یہ ہے کہ وہاں سے جو مقامی تھے وہاں کے جو مقامی ہیں وہ وہاں موجود ہیں جو غیر مقامی تھے وہ وہاں سے نکل گئے اس کروانا کی وجہ سے چونکہ چھٹیاں ہوئی تو لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ وہاں رکشوں میں بیٹھ کے لوگ جو ہے شہر سے باہر نکل گئے اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے ٹھیک ہے چلے گئے لیکن آج اگر آپ کراچی کو لوگ ٹاؤن نہیں رکھتے ہیں تو وہ بھی کراچی والوں کے لیے انصاف اگر آپ لوگ ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں جو اس کی امپلیکیشنز ہیں اس کے جو کونسکوینسز ہیں کل جب یہ تمام لوگ واپس آئیں گے تو کیا یہ بچ جائیں گے اس سے بلکل بلکل اور دوسرا دوسرا ایک اور سوال میں شفی بھائی آپ سے ایک اور بڑا مشکل سوال کروں گا وہ یہ ہے کہ اس کو جو موسیٰ منیب الرحمان نے کہا کہ ریاست کے احکامات کے باوجود اب ہم مساجد کھولیں گے خانہ کعبہ مسجد نبوی دیگر مساجد ریاست نے بند کر دی ہیں یہاں پہ سٹیٹ ویدن سٹیٹ کا جو کونسپٹ ہمارے آپ اکثر دیکھتے چلے آ رہے ہیں ایک طویل عرصے سے کبھی کوئی نہ کوئی ایک سٹیٹ ہمارے اندر آ جاتی ہے اور ہم اس کے ہاتھوں یرغمال ہو جاتے ہیں یہاں تک صورتحال ہو جاتی ہے کہ اب پھر ہمیں ان سے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں آپ سوچیے کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ حکومت مذاکرات کرتی ہے علماء سے کہ اب ہم کیسے حکومت چلائیں کیسے یہ زندگی کے جو روٹین ہے اس کو چلائیں یہ ایک پاکستان کا ایک اور بہت بڑا عالمیاں ہے کہ ہم مذہب کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے آئے ہیں ملہوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے آئے ہیں ملہ نے میرے اللہ کا اسلام داغدار کر دیا ہے جو کہ دنیا بھر میں پھر ہم بدنام ہوتے ہیں اس کا کیا جواب دیں گے آپ میں صرف دو جملے کراچی کے سلسلے میں کہہ دوں ملہ مولوی اور اسلام مبلغین اور ان کی ترجیحات تشریحات اور تعلیمات کی طرف آتا ہوں تنقید کرنا سب سے آسان کام ہے یہ بتانا ہے کہ یہ لائن چیڑی ہے بہت آسان ہے لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ سیدھی لائن کھیچ کے دکھاؤ تو بھئی مر جائے گی تارے کے سارے خواب دھرے رہ جائیں گے تنقید میں نہیں کرنا چاہ رہا لیکن جو کھلی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں اور جو کانوں سے سن رہا ہوں اور جو دماغ سوچنے کے لیے اللہ نے دیا ہے اس کی بنیاد پر میں زبان کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں اسلام میں ہے کہ جس جگہ پر وبا پھیل جائے وہاں سے نہ نکلو باہر نہ ہو اور وہاں کسی کو آنے نہ دو نہ نکلو نہ کسی کو آنے دو تو یہ تسلسل ہے وبا کا یہ ٹوپ جائے گا اس کو توڑنے کے لیے حکمت عملی ضروری ہے ذہن ضروری ہے اس کے لیے حکومت بیچاری اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تا وقتے کے سب جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ ایک پیچ پر نہ ہو اور حکمت عملی سب کی یقصہ نہ ہو نماز پڑھنے میں بخدا مجھے کوئی اطراز نہیں ہے ہاں ہاں مسجد میں جاؤ یا عبادت کرنے میں ایک جگہ پہ جا دے مجھے پہلے کوئی اطراز نہیں تھا لیکن اب ہے مجھے کہہ لینے دیجئے ہے کیوں ہے اس وقت سے ہے کہ کچھ آداب ہیں نماز پڑھنے کے کہ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہو سب سیدھے ہو ایک تکھنے ملاو اور جو لازمات ہیں جو ضروریاتیں وہ کر کے ہو آپ کریں یہ وقت کو کرنے پر نہیں ہے وہاں ہدایت کی گئی ہے کہ ادان تک کو بدل کر کے کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو لیکن اگر کوئی مالگی یہ کہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوا ہے اللہ کے کلام میں اتنی بڑی بات ہے طاقت ہے ہمیں کچھ نہیں ہوگا یہ تھوڑی سی نادانی ہے آپ رکو میں گئے ہیں آپ سجدے میں گئے ہیں آپ بلکل ٹھیک ہیں برابر بہلے کو کھانسی آگئی برابر بہلے کو چھیک آگئی اور اس نے بغیر کسی تکلق کے کھانسا یا چھیکا یا چھینکا اس کے برابر بہلے دو چار کو لگی چار سے آٹھ کو لگی آٹھ سے بتس کو لگی پھر آپ پہاڑا پڑھتے جائے کتنوں کو لگ گئی کیا چھینک روک سکتے ہو کیا کھانسی روک سکتے ہو نہیں روک سکتے تو اللہ کا واسطہ اس تسلسل کو برقرار مت رہنے دو اس کو توڑو کوئی یہ نہیں کہنا کہ نماز نہ پڑھو اس کے پڑھنے کے بہت سے طریقے اور ایمہ نے بتائیں ہے تفاصیر بھڑی پڑی ہوئے کس نے روکا ہے لیکن اب اگر دیکھیں لوگ تو بہودہ دوان استعمال کرتے ہیں ان مولوی صاحبان کے لیے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کٹ ملا کوئی کٹر ملا کوئی داڑی برگیڈ کوئی بتتمیزی ہے ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے لیکن خود یہ دو طرف عمل ہے اس کو ترسلسل سوچیں خدا کا واسطہ سوچیں اس میں کوئی نماز پر پابندی نہیں لگا رہا اس کے خلاف کوئی نہیں جا رہا لیکن اگر یہ بابا روکنی ہے تو اس کے روکنے کے لیے تو روک تھام کرنی پڑے گی روک تھام کرنے کے لیے اس ترسلسل کو تو توڑنا پڑے گا توڑنے کا تحقیقہ یہ ہے کہ وہاں پر یک جا نہ ہو وہ لوگ ڈاؤن ہوا رہی ہیں مساجد یا بد کیا جا رہا ہے تو کسی مولوی کو گالیاں مت دو پتھراؤں مت کرو روک لے دیکھ لیں گے کچھ نہیں ہوا یہ سب باتیں کرنے کی نہیں یہ بہت بے خوفی کی باتیں اب ایک شہر کراچی کو جو مار رہا ہے ہمیشہ سے حب رہا ہے ایک نامک ایکٹیویٹی کا آپ کو بتا رہے ہیں جیسا کہ خود ابھی ندیم آئی کہہ رہے تھے کہ لوگ رکشوں میں بیٹھ کر کے وہاں سے نکل گئے تو کراچی تو پڑا کراسات رائنم آئی کی طرح سے رائنم آئی سے ہمیشہ آنے والوں کو ملکم کہا ہے ابھی وہ اتنا تیکس دیتا ہے کہ اس سے ملک چلتا ہے اور اس کو لوگ ڈاؤن کرنا اس کے بڑے مضبعات بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ بڑی اچھائیاں بھی ہیں اب اچھائیاں جو تھی وہ آپ نے پھر مجھے تنقیق کرنی پڑے گی آپ کو بھرا لگے گا اگر لگتا ہے تو لگے یار انکرن سپورٹ بے نظیر کا پروگرام تھا آپ نے چار مہینے رہو کر کے بارہ دار ایک ساتھ نکال کر کے نام بدل کر کے جتنے پروڈیکٹس ہیں آپ ان کے نام بدل کر کے یا نیم پلیٹ بدل کر کے دوبارہ سے کٹ رہے ہیں دوبارہ سے اتصال کر رہے ہیں کراچی پڑی ہوتا آپ کیوں پڑھتی ہیں کراچی کے ساتھ کیوں سلوک ہوتا ہے ایسا میں کراچی والا بن کے نہیں بولنا چاہتا میں پاکستانی ہوں پاکستانی ہوں اور تعدہ میں آخر ہوں گا لیکن یہ جو مساجد کے ساتھ حرکتیں ہیں کراچی کے ساتھ حرکتیں ہیں پورے ملک کے ساتھ کچھ اور سلوک ماں کے ساتھ کچھ اور سلوک یہ سر بہتر نہیں ہے میں اب آپ کے نکتے پر پھر ایک بار واپس آتا ہوں کہ یہ جو مساجد ہیں ان کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ ان کو برباد کرو کوئی نہیں کہہ رہا کہ ان کو آباد نہ رہنے دو لیکن اس فاصلے سے وہاں پڑھ لو اس سے تسلسل چوب جائے گا اس وبا کا اس وبا کو روکنے کے لیے روک تھام ضروری ہے اس کے علاوہ اور یہاں پر کچھ نہیں کیا جا سکتا یا اس کے علاوہ نہیں لیکن میری جو پوائنٹ تھا شبیل بھائی اس کو بھی ایڈریس کیجئے گا کہ یہ جو ہم یارغمال بن جاتے ہیں مذاکرات کرنا شروع جاتے ہیں اور پھر حکومت پھر ریاست کی عملداری کہاں رہے چھوٹے تو پہلا پروگام میرے ساتھ اس لئے آپ نے مشکل جیسے مشکل سوال ایسے مشکل آدمی کو ذہنی قبض کر دیں سواب کر رہے بھائی اب کیا کھڑیں گے آپ جنے لوگوں کو سر پہ چڑھاتے ہیں اس سے براہ صرف مولی نہیں ہے اس سے براہ صرف امام نہیں ہے اس سے پہلے وہ نہیں ہے کہ لوگڈاؤن کریں دیکھیں گے کون نکلتا ہے باہر اور دھانا دیں گے وہاں سے نکل کر کے دیکھو سواب بند کر دیں گے آ کر کے دیکھو ان سے بات کرنے کی آپ کو نعبت کیوں آئی اب جا کر کے میں ماتم نہیں کرنا چاہتا ماضی کا یہ موقع آپ نے خود دیا سر پر بٹھائی لیا اب آپ نے اب آپ کو مذاکرات کرنے پڑتے ہیں ان سے سرہ کھلوانے کے لیے آپ نے ان کو اپنی قیدت سوک دی اب اس کے بعد ان کی خوش آمد کرنے پڑتی ہے یا آپ آپ سے مراد سر پوری گھیرے کے اندر ہمارے سیاستدام بھی ہیں میں بھی خیال جنے والی خیالت دیا اور وہ لوگ ہیں جو ان کے ہاتھوں میں یا رمال بنے ایک بار تیہ کر لیے کہ اس مول کو کون چلائے گا جمہوریت چلائے گی پارلیمنٹ چلائے گی مکرنینا چلائے گی عدلیہ چلائے گی فوج کے ساتھ مل کر کے سارے ادارے مل کر کے چلائیں گے یا مالفی صاحبان چلائیں گے جی اچھا ندیم بھائی اب میں آپ کی طرف آتا ہوں نہیں کر سکتے نا آخر جی تو پھر توبہ کریں توبہ کریں شاید اس سے کام آپ کا دیکھتا ہے توبہ اور مذہب اور علماء پہ ندیم بھائی جب میں واپس آتا ہوں تو ازراح تفنن بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ دیگر بزنسز کو لاؤس ہو رہا ہے تو جو جمعہ کے دن جو چندہ آتا تھا وہ بھی ایک لاؤسز میں کاؤنٹ ہونا چاہیے اور گورنمنٹ سبسیڈی پروگرام میں اس کو بھی شامل کرنا چاہیے لیکن شاید وہ تو چندہ نہیں مانگ رہے لیکن وہ جو ہمارے قائد رہنما لیڈر تبدیلی سرکار چندہ برائے کرونا مانگ رہے ہیں پولو ٹی شٹ پہن کے دنیا کی حکمرانوں سے اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں میں نے اس پہ آج ایک چھوٹی سی ایک ٹویٹ کیے میں آپ کو اس کا مطمئن ذنا دیتا ہوں کہ میں نے کہا اوورسیز پاکستانیز ہیف سیزد اینی فردہ ڈونیشن انٹل یو ایلوکیٹ دیفنس بجٹ ٹورڈس فائٹ ٹو کرونا اس میں کہاں غلط ہوں مجھے بتائیے میں شہفی بھائی کے پاس بھی آوں گا یہ دفاعی بجٹ کی میں نے ان سے پوری تفصیلات لینی ہے یہ لے چکے ہیں وزیر خزانہ سے پہلے بھی پہلے آپ جواب دیجئے اس کا بات یہ ہے کہ جب کوئی پاکستان کو سپورٹ کرنے کا کوئی بھی وقت آتا ہے ہم سب پاکستانی ہیں ہم بڑا کلے دل کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں تمام حاملات میں کوئی زلزلہ آیا یا کوئی بھی حضیف آفت پاکستان پہ آئی ہمیشہ پاکستانیوں نے اوورسیز پاکستانیوں نے دل کھول کے سپورٹ کی اور ہمیشہ اس ماملے بیوکوب بھی بنے جیسے مثال کے طور پر میں پورٹ کروں گا جو صاحبی شیف جسٹس نے ہمارے وہ ڈیم آپ دکھا کے چلے گئے آتا ہے وہ پر سے تو بات یہ ہے کہ قوم نے ہمیشہ کیا اب اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت بھی جو چندہ مانگا جا رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف آپ اوورسیز پاکستانی سے چندہ مانگتے دوسری طرف جو اوورسیز پاکستانیز مختلف ملکوں میں پھسے ہوئے تھے ان کے لیے آپ نے کیا کیا جو پاکستان میں پھسے ہوئے تھے انہیں یہاں لانے کے لیے آپ نے ان سے تین تین ہزار ڈالر کے ٹکٹس ان سے لیا جبکہ وہ یہاں سے ریٹرن ٹکٹ لے کے گئے اصولی دور پہ آپ کو انہیں واپس لے کیا چاہیے تھا کہنا اسی ٹکٹ لو کے لیکن پی آئے نے کیا کیا کہ ان سے ٹوئنٹی ایٹھ ہنڈڈ وہاں سے چارج کیا ہے یہ کہہ کر کہ ہمیں یہاں سے واپسی پہ جہاز جو ہے خالی لے گئے جا اور یہاں سے ایتین ہنڈڈ چارج کی ہے تو یہ تمام چیزیں آپ نے کی براہ کیلئے گورنمنٹ سے بھی یہ ریکپس کرنا ہے کیونکہ ہمیں کمپسیشن دی جائے کیونکہ ہم جو ہے ان حضرات کے اندر اپنا ایرے میں چلا آپ نے جوری کی انتہا کیوئی ہے آپ خدا کا خوف کریں اگر آپ انوبرسیس کی عزت کرتے ہیں اور ان سے آپ کوئی چیز ایکسپرٹ کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ آپ کے ایک پیٹیشن پر پورا اترتے ہیں انہیں ایک ایسی موقع کے اوپر جب وہ فیملیز پھسیوی تھی آپ ان سے پیسہ کمارے ہیں آپ کو شرم نہیں آرہی یہ ہماری حکومت ہے اور جہاں بیٹھے ہیں جہاں ہم سیٹیزنشپ لیے آکے ہم نے ان ملکوں میں ہم رہ رہے ہیں ان کی ہمیریٹی کے لیے سرویسز کو دیکھ لیے کہ گھر بیٹھے آپ کے لیے کیا کچھ ہی نہیں کر رہا میں کہاں اب وہ نہ کر اس لیے کہ ٹھیک ہے ہمارے ملک کے وہ حالات نہیں وسائل نہیں ہیں کم سے کم آپ جسس تو کریں انصاف تو کریں آپ کو ایک دیسہ تو سمجھیں کراچی سے لے کے پشاور تک ایک سوچ کے ساتھ کام کریں وہ بھی آپ کے لوگ ہم سب آپ کے ہیں ہم سب آپ کے ہیں آپ کی ہمارے بنے مسئلہ یہ کہ وہ میں سمجھتا ہوں وہ خود اگر فیصلہ کر رہے ہوتے تو شاید وہ اچھے فیصلے کر لیتے عوام کے حق میں لیکن مشکل سوال کیلئے میں پھر واپس آوں گا شفیب بھائی کی طرف کہ ہمارا جو کیا حکومت نے ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے رائٹ کے لیے کچھ ایسا نظر آرہے ہیں آسا آپ کو نہیں یہ آپ کی ایک قسم کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ خبر نہیں ہے فاروقی بھائی ایسا نہ میں نے کہیں سے سنا نہ ایسی کوئی سنگن ہے کہ جو دفاعی بجٹ ہے وہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے جو اس وقت اس کی وجہ سے متاثر ہوئے بیماری کی وجہ سے خواہباشی طور پر اس کے لیے وہ خود دیا گیا ایسا میں نے کہیں نہیں سنا اس سے میں کہہ رہا ہوں یہ خوش فہمی تو ہو سکتی ہے اچھا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ایسا اب پھر مروایا آپ نے مجھے یار کوئی ایسا سمانت فاروقی صاحب یعنی جتنے کالے سب میرے سالے کوئی آسانت والا آپ اس سے نہیں کریں گے کریں گے تو میں چوڑے میں ہوں آپ اگر یہ سننا ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے اب آپ ملک کی تعلیم پر دیکھ لیں کیا خرج صحت پر دیکھ لیں کیا ہے اس میں بجٹ میں مختص رقم اور یہ دیکھ لیں کہ پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ فوج پر کتنا بجٹ ہے کیا آپ کو پتا ہے ندیم صاحب میری مدد کریں کہ آپ کو پتا ہے فوج کا بجٹ کیا ہے کیا آپ کو پتا ہے جو امداد آتی ہے کس کے تھرو آتی ہے اور پھر وہ کیسے جاتی ہے کیسے ریسیدوشن ملسکہ ہوتا ہے کیا اگر فاروقی صاحب آپ کو پتا ہے تو مجھے بتائیے یا کیا کبھی کسی کو پتا ہے کہ انہیں کیا ملتا ہے اور اس کے وجہ کیا دیتے ہیں ملک کے عام فوجی پر میری جان قرمان سر جو سردوں کا محافظ ہے جو رتوفان سیلاب میں کام آتا ہے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کی پچھاڑی کا پتا نہیں چلتا ہے ایسا لگتا ہے پوری بار اوپر سے نیچے تک جو مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن ان فوجیوں کے لیے یقیناً میرے دل میں کوئی اترام نہیں ہے جو ہم کوئی کہا ہے جو تالے آزمہ ہوتے ہیں جو آئین تو ہوتے ہیں اس کا دوپنا بنتے ہیں دس سالے دس سال پسر دس سالے اور یہ ملک جو ہے اس آب کی طرف پر آبر ہوتا چلا جاتا ہے ان کا بجٹ کچھ تو حصہ اس کا دیکال دینا چاہیے کچھ تو دینا چاہیے کہ یہ ہماری طرح سے ہے فوج ہماری ہے کمرے ملکی ہے میں نے ابھی جنلا کہا پاکستانی فوج کے پاس ملک ہے اور کیا سننا چاہیے آپ اگر بجٹ آپ ان سے پوچھے دیں پتہ نہیں ابھی پچھلے وزیر خزانہ کی ایک پریس کانفرنس میں گیا تھا اگر تو میں جاتا نہیں اس قسم کی پریس کانفرنس میں لیکن میں نے ان سے پوچھا کتنا بجٹ تھا تعلیم پر کتنا ہے ان کے لئے کتنا ہے امداد جو ہے اس پر کتنا ہے اور موجودہ جائے اس میں کتنا ہے اور آپ میں میں مہترم اسحردار صاحب کی بات کر رہا ہوں ان کی پریس کانفرنس میں تھا میں نے کہا مجھے کچھ بتانا پسند کیجئے انہوں نے ایک بار جلیوی بنائی میں ریٹھا رہا دوسری بار بنائی میں پھر بکا رہا میں دیکھتے یہ دھان کہاں اتارتے پھر میں آیا کہ سر بجٹ ہے کتنا فوج کو دیا کیا جاتا ہے اس میں سے کیا کوئی ہو سکتی وہ نہیں بتا رہے تھے آخر میں بلکل آخر میں آخر میں آخر تو انہوں نے اشانتاً کناہتاً بتایا تھا کہ یہ انیس سے اکیس عزت تک کا تھا میں گڑا گیا اس وقت شرم کے بارے تعلیم پر آپ کو پتا ہے کیا ہے صحتوں پر آپ کو پتا ہے کیا ہے عام غریب لوگوں پر پتا ہے کیا ہے اب وہ اکیس عزت اس وقت کا ہے اس وقت کا ہے اس سے پہلے کا ہے اور کتنا چاہتے ہیں یہ لوگ اس وقت تو سر خزانہ ملکہ اور وہ تجولیاں کھول دینی چاہیے تھیں اور ناداروں مزدوروں کے لیے جن کوئی پاس کھانے کے لیے نہیں ہے کہ جو اپنے آنے والے مستقبل سے خوف زدائے کیا کریں ابھی آپ انجیکشن کا بتا رہے تھے خون کا بتا رہے تھے نبیم صاحب اگر ان لوگوں سے کیا پوچھیں گے ان کو کیسے شکل کیا کریں گے ان کو بالکل یہاں پر آنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں پر دیتے ہم اس کے اندر ساتھ آتے ہمارے پاس اتنا ہے ہم اس میں سے اتنا دیتے تو لگتا کہ ہمارے بڑے بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سردوں کے محافظ بھی ہمارے ساتھ قسم خدا کی من کے خلاف نہیں بولنا چاہتا لیکن کاش کاش اپنے پاس جو جمع کر لیا ہے اس کا کچھ تو دیتے اور ان کا آپ کو خطرہ ہے قومی سلامتی خطرے میں آگے گی انڈیا حبوہ بنا کھڑا ہوا ہے جیسے اس کو پتہ نہیں ہے اس رائیل ہمارے پر آکر کیا حملہ کر دے گا ارے یار کون کس کے پر حملہ کرتا ہے نیوکلر پاور ہو تمہارے پاس ساپ کے کٹے کا علاج نہیں ہے پوری ایٹمی طوالہ ہی طاقت بن گئے ہو لیکن بجھٹ میں سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا میرا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ پانچ فیصد اپنی مختص رقم میں سے اور جمع شدہ رقم میں سے پانچ فیصد بھی نکال دینا فاروقی صاحب تو اس وقت ملک میں نہ صرف کرونا کی روک تھام میں انخلابی بدد ملے گی بلکہ وہ جن کے پیٹ کے اوپر پتھر بانگ کر کے کام کرنے کی نوبت ہے ان کو شاید پتھر نہ بانگنے پڑے ہسپتال میں سب سے پہلے اس کا علاج کرنا پڑتا ہے ڈاکٹر کو جو چپ گم سم بیٹھا ہوتا ہے جو بات بھی نہیں کر رہا ہوتا اور جو چلا چلا کر کے کہہ رہا ہوں ہائے میں مر گیا ہائے میں مر گیا اس کا علاج سب سے بہت نہیں کرتے اس لیے کہ اس کے پیپر میں دم ہے وہ مول پا رہا ہے اس کو نہیں کرتے ماشاءاللہ میں اللہ کا شکر گلار ہوں کہ میرا ایک بیٹا گلگیز ہاسپنل دنے اس وقت فور فرنڈ پر کام کر رہا ہے میری بیٹی نیر ابھی تازی تازی نہیں نہیں ڈاکٹر بنی فور فرنڈ پر کام کر رہا ہے ایملنس سے آسپنل آسپنل سے ایملنس یہ کام کر رہا ہے تو یہ بھی ہے یہ لوگ بھی ہے اور جو آپ ملک سے باہر ہوتے نا دل آپ کا کلیجہ آپ کا ملک کے لیے بڑا ڈھڑکتا ہے زیادہ در ملکیوں سے لے غیر ملکی فرنڈ لیں جو آ کر کے بیٹھے میں پاکستانی اپر ان سے لیں میری جو استطاعت ہے میری جو بسات ہے اس کے تحت میں کرتا رہتا ہوں اس کے لیے خدا کو جواب دے ہوں کسی اور کو جواب دینی ہے میں یہ نہیں رہا لگوں جہان مجھے اللہ کو دینی ہے جہان مجھ کو اس کو دینی ہے میں اس کو چھوڑے میں میں ان پر تنس کر رہا ہوں لیکن یار واقعتاً غیر ملک میں باب ہوتے ہیں آپ کا روہ روہ دعا بن کر کے اٹھ جاتا ہے ملک کے لیے وفاداری کے لیے اور آپ کو خیال آتا ہے یا اللہ میرا ملک سلامت رہے یا اللہ میرا شہر سلامت رہے میرے عوام سلامت رہے ان کے پر افتاد نہ آنے پا مجھ سے لے لے مجھ سے لے لے ان کو دے دیں مجھ سے لے لے ان کو دے دیں اور ان سے فیضیاب دوسرے ہو یہ جو غیر ملکی بیٹھیں ہیں کینیڈا میں امریکہ میں چین میں یا پان میں تو نہ ہمیں پڑھتا نہیں اس سب جائے نا ان میں سے کوئی غدار نہیں ہے جب جب ضرورت آئی انہوں نے پیسہ دیا ہے دل کھول کر کے لیے ہے مساجد میں دیا ہے ڈینرز میں جا کر کے لیے ہے ابھی رہیں گے ابھی رہیں گے لیکن یارو اس کے ریٹرن میں کچھ تو ہو کچھ تو دکھاؤ جسے لے لے کیا آتی ہے دینے کا وقت آئے تو پھر تھن تھن گھوپال بھاگ جاتے ہو اور یہی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ دیکھیں ندیم بھائی ایک دن تاریخ میں لکھا جائے گا کہ پاکستان کی افواج نے ایک دن کی تنخواہ جو ہے وہ کرونا فائٹ کے نام پہ کی تھی کتنی شرم کی بات ہے کہ جہاں پہ اکیس پچیس فیصد بجٹ کی بات ہو رہی ہے اس میں سے تین چار فیصد بجٹ نکالنے کی نہیں کہتے ہیں بلکہ ایک دن کی تنخواہ کر کے انہوں نے بھی اپنی انگلی میں تھوڑے سے خون کی ایک بون کٹوا کے شریف میں نام رقم درس کرا کے بہتر حوروں پہ اپنا حق جتا لیا لیکن کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ کراچی کو لاکڈاؤن کو برقرار رکھیں اور جو فنڈز کی کمی ہے وہ یہاں سے پوری کر لیں وقتی طور پہ ہم بعد میں ایک فنڈ ریزنگ کر کے کسی اور چیف جسٹس کو بلے ان سے خرید کئے بولیں خرید کئے ان سے ہم پیسے ڈالر بھیج دیا کریں گے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس وقت فوجی بجٹ جو ہے وہ دفاع صحت کی جانب منتقل کر دیا جائے مختصر کر دیا جائے نہیں رضیمائی کو روکے یہ تجویز آپ دے رہے ہیں میں اس کا سب سے پہلے نائب بگتا ہوں آپ اس تجویز کی میں تائید کرتا ہوں کروا کے دیکھیں میں میری پینشن ہے میں پوری کی پوری اس میں دینے کے لئے تیار ہوں یہاں سے ہمارا پہلا فنڈ ریزنگ کا آغاز ہو گیا ہے ندیم بھائی جی بلکل میں نے بلکل صحیح بات کی اور ہمیشہ کرتے رہے ہیں سب ہی نے کیا ہے مرائندہ بھی کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ ویڈیو ریسپیک جب آپ اپنے ذہن سے یہ نہیں نکالیں گے جب تک کہ جی بلیڈی سیویلیانز کا جو ایک بولا جاتا ہے یہ جو ایک نفرت ہے یہ اس نفرت کو ختم کرنا ہوگا اپنے سپیریٹی کمپلیکس سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا آپ ہمارے لوگ ہیں ہم آپ کے ہیں ہم سب ایک وطن کے لوگ ہیں آپ نے سر وردی پہنی بھی ہم نے وردی نہیں پہنی ہمارے دل ایک ملک کے لیے دھڑکتے ہیں اپنے عوام کے لیے ہم سب ایک ہونے چاہیے اور ہمیں جو ہے ملک کے اس ملک کو جو ہے آگے لے کے جانا ہے اور اپنے مسائل کو ہم ہی نے اٹریس کرنا ہے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے ایک جگہ رہنا ہے ہمارا مرنا جیرنا اسی ملک میں ہے اگر آج وہ ملک نہیں رہے گا تو کیا کریں گے آپ اتنا اتنا جو آپ کا سیٹ اپ ہے جس کے اندر عمران خان کی اگر آپ باگ کرتے ہیں تو جتنا ڈونیشن وہ لے کے آیا ہے پورے دنیا سے آج کہاں ہے اس کا حصہ کہیں حساب نہیں اس لیے کہ بات یہ ہے کہ جو سب سے سب سے پہلے تو جو بھوکا شیر ہے وہ اپنا پیٹ بھرے گا اس کے بعد جو ہے دوسرے لوگوں کا نمبر آئے گا تو بات کہنے کی یہ ہے کہ شیر کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے طاقت اس کے پاس ہے سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن اس کی طاقت اور بقا اور سلامتی بھی اسی چیز کے اوپر ہے کہ اگر یہ بطن ہے تو سب کچھ ہے اگر یہ بطن ہی نہیں ہے تو کہاں جائیں گے آپ کیا کریں گے آجا آپ نے غور کیا ہوگا دونوں حضرات نے کہ جو باتیں غیر ملکی صحافی جنرلس اور ٹاک شوز میں ہوتی ہیں وہ ہمارے ہیں بلکل نہیں ہوتی ہیں پاکستانی میڈیا پر خاص طور پر جو باتیں جو حقائق ہم بیان کر سکتے ہیں جو دل سے نکلتے ہیں وہ اس وقت وہاں پہ کچھ اور منجن اور کچھ اور چورن بیچا جا رہا ہے اس وقت وہاں پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آج میں دیکھ رہا تھا ایک دو شوز اس میں انہوں نے کہا کہ بہت اچھا اقدام کر دیا کہ ملک کھولنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور پھر اس پہ ایک جیسے کامران مامو کے بیٹے والی ٹویٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی کامران خان سے اس کا آغاز ہوا شفی نقی جامعی صاحب پاکستانی صحافت میں کا یہ کردار کبھی آپ نے سوچا تھا کہ یہ یہ اس طرح کی نوبت بھی آئے گی کہ ہم درباری صحافت میں اس کو داغدار کر دیں گے پتہ نہیں فیروفی صاحب کون درباری ہے کون نہیں ہے کون لفافہ صحافی ہے کون نہیں ہے ایک آت بار فیرس آ چکی ہے میں بھی دیکھ چکا ہوں پڑ چکا ہوں ایک آت بار الوٹمنٹ پلوٹس کی وہ بھی ہم دیکھ چکے اصل میں بعض صحافی صحافیوں کے نام پر کالی بھیڑے ہیں صحافیوں میں ان کو جس کی پوچھ اٹھا کر کے دیکھیں اندر سے وہ مادین نکلے گی یہ کوئی سیکسس سناعت نہیں ہے لیکن یہ تاؤٹ سے یہ صحافیوں کے نام پر دھبا ہے یہ پلکل سمجھنے کہ کسی کسی تو کوفت ہوتی اپنے آپ کو صحافی گردانتے ہوئے بھی جب اس قسم کے بیانات دیکھو کہ ایسا جیسے سورج جو ہے پتہ نہیں یہ کئی اور سے نکال کر کے دکھا دیں گے میں زبان وہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا جس قسم کا یہ قبیلہ بدلتے ہیں قافلہ بدلتے ہیں اور نکال کر کے دکھاتے ہیں اور اس کی حفظ جو جو وصول کرتے وہ انتہائی غلط ہے صحافت کے اوپر دھبا ہے اور صحافت جرم نہیں صحافت ہونی چاہیے لیکن سب سے زیادہ تو فوج کے پاس ان کا کچھا چٹھا رکھا ہوا ہے سب سے زیادہ تو حکومت کے پاس ان کا کچھا چٹھا رکھا ہوا ہے کس کس نے ملک ریاض سے دیا یا ملک ریاض سے کس کو دلوایا گیا کون کون سے صحافی تھے جنہوں نے کیا اور کون کون تھے جنہوں نے صحافت کے اوپر بہتہ لگایا اور ایسے ایسے کرتو تھے یعنی بلکل ان کا بس چلے یہ تو کہہ دیں کہ ان کے پسینے میں سے گلاب کی مہک آ رہی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ صحافی ہیں جو موٹ میں مچھلی پڑھنے کی کوچش کرتے ہیں لانت ہے ایسی صحافت بلکل لانت بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جی ندیم بھائی آپ بھی دیکھیں جنرلزم کی جو شکلیں اُبھر کے سامنے آئیے لیکن اس میں ہمیں ایک چیز کو ضرور دیکھنا ہوگا کہ جو بیٹارے صحافی ایسے بھی ہیں جو وہاں پر سچ بول چاہتے ہیں تو وہ اتنے مجبور ہیں اور اتنے دبے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں آئیے کہ کسی نے کوئی اگر سچی بات کہہ دی یا علیک دی تو وہاں سچ بولنے کا بہت بڑا خبیازہ موقع تنپور پہل ہو یہ بھی ایک حقیقت ہے اس سے بھی ہم انگرانیت سے ہے ناکی بھائی یا میں یا آپ جو اتنا کھل کے یہاں پروگرام کر بھی رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں اپنے رائٹس ہیں وہاں ہمارا کوئی رائٹ نہیں مجھے یاد ہے ہم پاکستان کے ایک دو بڑے صحافیوں سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں فون تو نہیں آیا کہ اس طرح کی بات کی جائے لیکن ہم سوچ رہے ہیں شاید آ جائے تو اسی خوف سے ہم اپنے آپ کو ٹون ڈاؤن کر لیتے ہیں اسی اسی ڈر سے کیونکہ جن لوگوں کا آیا ہے ہمارے بڑے اچھے جیو ٹی وی کے صحافی ہیں انہوں نے ایک دن میں دیکھا کہ انہوں نے ٹویٹر پہ مجھے انفالو کر دیا تو میں نے کہا بھائی کیا ہوا تو کلگہ نہیں ہم سے کروایا گیا ہے ان سے بقاعدہ کروایا گیا ہے کہ آپ ان ان لوگوں سے اپنے روابط ختم کریں یہ بالکل ان کو ایک دیریکشن میں لے کے جائے جا رہا ہے اور وہ بھی اب فوج کے بقاعدہ سپاہی کا عوضہ رکھتے ہیں ہمارے جتنے بھی کچھ جرنلسٹ ایسے بھی ہیں لیکن کیا اس سے جب ایک زمانے میں شاید شفی بھائی آپ کچھ یہ بات اچھی طرح یاد ہوگی کہ ایک زمانے میں بھٹو صاحب نے میڈیا پہ پورا پابندی لگا دی تھی اور اخبار بھی کالے صفحے شائع کرنا شروع ہو گئے تھے تو پھر کیا بی بی سی رک گیا تھا اس زمانے میں نہیں نہیں رکا تھا یہی حرکت دیا صاحب کے زمانے میں بھی ہو رہی تھی وہ کولم کے کولم گائے بھجایا کرتے تھے پھر اس پر لگا کہ پورا پورا جسارت جیسا اخبار جیسا باہر نکال لیا گیا تھا خالی کم لوگوں کو پتا چل جاتا تھا کہ یہاں پر ایڈٹ ہوا ہے معاملہ کسی نے رکوایا گا کون رکوایا گا لمیا کی کوئی اسرائیل علیہ السلام آ کر کے ایڈٹ کر رہے تھے اس وقت بھی یہی لوگ تھے اس وائی بھی یہی لوگ تھے جو یہ کروایا کرتے تھے تو بی بی سی نہیں رپتا آپ اس کو گالیاں دے لیں کچھ کہلیں حضب اختلاف ہمیشہ اس کو پسند کر رہی اسے کو کھولی بات کرتا ہے اتفاس ہوئے حضب اختلاف کے حق میں جا رہی ہوتی ہے جو حضب اختدار میں ہوا جو حضب اختدار میں ہے اس کو سب سے ہر تکلیم بی بی سی سے ہوتی ہے کیوں پھر صاحب بول ہے سج بول ہے جب یہ حضب اختلاف میں ہوتے ہیں تو بی بی سی زندہ واحد جو ہی اختدار میں آئے بند کرو ان کو بند کرو ان کو سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں اداروں کے دوسرے جو صاحبی ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں عام صاحبی کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا وہ ہاتھ میں لگے بھائی بہین کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں اس کو کیا پھر الگ الگ نام دے رکھیں دھلائی ہوتی ہے چھترال ہوتی ہے پاتھا ہی کیا کیا بےہودی ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ کان پکڑ لیتا ہے اپنے ادارے بند ہو جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں اشترحار ختم کر دیتے ہیں پورا کا پورا گلہ جو ہے دماغر کر رکھ دیتے ہیں آؤ کرو تو وہ صحافت جس کی آپ کو عدد ہو گئی فاروقی صاحب یا ندین صاحب جس صحافت کے آپ کو مزے لگ گئے نا یا میں آپ کو شامل کر دوں کہ جس میں میں رہا ہوں یا بھی ہوں اس میدان میں وہ صحافت دوسری ہے یا کچھ کرنا نہیں ہے نا حق ہے اچھا جو کہو سچ کہو اس کو پھر ڈیفینڈ کر کے دکھاؤ غلط مت کہو کہو تو پھر مارے جاؤ اس کے پر ادارے کا چیئرمن استیفہ دے دیتا ہے سر یہاں تو بغیرت جو ٹھیک ادار ہیں وہی بددیانت ہیں تو کیا کریں یہ سر انہیں بھئی آپ وہ ایٹوپیا کی بات کر رہے ہیں جس سب ان کا کیا کردار ہے کیا ہو پورا ہے پورے ادارے کی ایسی ہی تحصیح کر کے رہ دیتے ہیں ڈیپٹی رزیز آدھت کے زمان میں کہو تو اسے دارے کی ماں بہترے کر کے رہ دیتے ہیں یہ نجانے پھر ہم کون سے اہد میں جی رہے ہیں اس کا مطلب ہے اہد دغا میں جی رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کی بات باکن یہ ملک ختم ہو سکتا ہے یہ ملک کے اندر بہتری مجھے تو نظر نہیں آتی جو حالات ہیں اس میں کوئی ادھے ہوں کا نوالہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ جو بات کر رہے ہیں نا انیس بھائی میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے اپنی روٹی میں سے کوئی اپنی بریٹ میں سے ایک پیس بھی دینے کے لیے تیار ہے چونکہ آپ ان کے آپ جو ہے نا آپ بلیڈی سیویلین ہے سر آپ سمجھے اس بات کو کہ آپ بلیڈی سیویلین ہے آپ کے لیے کیوں کوئی اپنا بریٹ کا پیس دے گا نیم بھائی میں ابھی پیوستر ہے شجر سے امید میں اس میں نہیں ہوں کہ یہ نہیں ہوگا مجھے مستقبل اس کا تابنہ کی نظر آتا ہے لیکن اس سال پہلے خرابی نظر آتی ہے اس خرابی سے اس خات سے پھر چنگاری نکلے گی چھونے میں بڑھ دے گی اور یہ ٹھیک ہو جائے گا اس وقت تک میں تو نہیں ہوں گا ندیم بھائی نہ فرمی ساتھ ہے آپ دونوں لیکن ابھی اس مملکت کو رہنا ہے جس روٹی کے آپ بات کر رہے ہیں جب یہ خیال آ گیا یا ملکہ جبی تو روٹی رہے گی جب ملکی نہ رہا تو روٹی رہا کے کیا کرو گے کیا کرو اس کا کیا کرو گے کیا خبرستان جا کر کے دیکھو کچھی قبرے تازہ قبرے خودی بھی ہوتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جائے گا کچھ نہیں اپنے ساتھ لے جائے گا جس دن یہ سوچ لیا نا آپ یقین کریں کہ غریب کا پیٹ بھرنے لگے گا جس دن یہ سوچ لیا پاکستان کی جڑے مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائیں گی لیکن اس وقت کہانے میں ندیم بھائی اور فاروقی صاحب آپ کر لے چیف انکر بن کر کے پورا کا پروگرام بڑا انقلابی پروگرام آپ نے کر دیا ہے ہم آئے ہم نے بیٹھ کر گی گفتگو کی اور ہم برخواست ہو گئے اور ہم چلے گئے اللہ کرے پاکستان کے اوپر اچھا وقت آئے اس وقت اچھا نہیں ہے اللہ کرے یہ برا وقت جلد جلد ختم ہو اور پھر ہمیں خیال ہو کہ یہاں اس روٹی میں سے پروسی کا حصہ ہے اور اگر وہ پروسی بھونکا رہے گا تو پھر میں کیا جواب دوں گا پھر میں کیا جواب دوں گا تو اگر ریاست مدینہ کیسی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو کہیں 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 اصل میں ہم تنقید تو کرتے ہیں آپ دونوں کے ساتھ بہت آسانے لیکن آپ کو میں بتاؤں اس کے کچھ حد تک ذمہ دار ہم بھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا برین ڈرین پاکستان سے ہوا ہے بہت پڑے لکھے جو اصل پڑے لکھے تھے جس جوانے میں واقعی تعلیم دی جاتی تھی وہ پاکستان چھوڑ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بڑی تعداد اوورسیز پاکستانیز کی جو کہ ملک چلا سکتے تھے وہ وہاں نہیں رہے وہ خلا ہم نے چھوڑ دیا وہاں پہ جب وہ خلا ہم نے چھوڑ دیا تو پھر ڈانکی کانگ وہاں پہ آ گیا اور ڈانکی کانگ جیسے لوگوں نے اس پہ اپنی اجارت داری کر لی اس ریاست پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ امید ہو کہ انصاف اور مساوات پہ مبنی کوئی معاشرہ بن سکتا ہے تو یقین مانیں یہ سب کے سب واپس جائیں گے جھیل والے ڈاکٹر کی طرح سب بھاری باتیں کرتے رہیں گے اور جائے گا کوئی بھی نہیں بات آپ جیسی کڑوی گولی لپیٹ کر کے دیتے پوری کے پوری شہد میں لپیٹ کر کے وہ بھی کمال ہے فاروخی صاحب شکریہ شکریہ بہت شکریہ اور مل بات کے اگر اس مل کو چلا لیا جائے تو میرے شاید میں اس سے بہتر ہو کوئی چیز نہیں بہت بہت شکریہ شاید آپ اجازت مطلعے اجازت مطلعے مجھے ایک ٹیپ کا بند تو لگا لینے دیں قرآن میں ایک جگہ پر آیا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آئین لا یفسرون بہا ولہم آزان لا یسمعون بہا درہیں محسوس نہیں کرتے آنکھیں دیکھتے نہیں کانیں سنتے نہیں یہ سب کے سب جانور ہیں ولکہ جانوروں سے بھی بہتر یہ مقام ہے کاش کے دل پڑھتے کاش کے آنکھیں دیکھنا شروع کریں کاش کے کان سننا شروع کریں دل بیدار ہوگا اس پیدا ہو تو بڑی نمی ہے اور بڑی ذرخیز ہے یہ مٹیس حقیق بہت شکریہ آپ دونوں ذرات کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس میں اسلام کی آخر میں بڑی اچھی باتیں ہوئیں اور آیت بھی پڑی لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بنا تھا نام پر اسلام کے اس وطن میں نام کا اسلام ہے باقی ہمارے پر سب کچھ ہے اور ہم نام و نمود پر بلیو کرتے ہیں لیکن پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ ابھی بھی امید باقی ہے کیونکہ واقعی یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے اگر ہم انصاف اور مساوات پہ مبنی ایک معاشرہ وہاں بنا لیں اور اس معاشرے کو ہم آگے چل کر پاکستان کی ایک ترقی یافتہ ملک کی شکل میں دیکھا جائے آج کا پروگرام یہی تک تھا امید ہے آپ کو ہماری گفتبو پسند آئی ہوگی انیس فارقی کو اب اجازت دیجئے گا ہیوے کریٹ ایوننگ موسیقی موسیقی موسیقی